بعض لوگ مخلوق کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں مخلوق کی چاپلوسی کرنا ان کی ایسی تعریف کرنا جو اس میں نہ ہو یہ گناہِ قبیرہ ہے حرام ہے بعض لوگ یہ جملہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے گدھے کو بھی باب بناو یہ ہمارے والدین اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اور پھر شکوا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں جب آپ نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ مطلب نکالنے کے لیے کسی کو کچھ بھی بول دو اس کو اپنا باب بولنا پڑے تو باب بھی بول دو اس کو تو کیا شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے آپ نے کبھی اس جملے کو شریعت کے ترازو پر تولا ہے کہ شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ آپ کسی کی ایسی تعریف کریں جو اس میں نہیں ہے جھوٹ اور بولتے کس کو ہیں جھوٹ آخر کس بلا کا نام ہے اسی کا تو نام ہے کہ آپ کسی کو یہ کہیں آپ بڑے اچھے آدمی ہیں آپ بڑے سخی ہیں آپ بڑے نیک آدمی ہیں آپ کی باتوں میں بڑا اثر ہے آپ بڑا اچھا بیان کرتے ہیں آپ یہ کرتے ہیں آپ وہ کرتے ہیں حالانکہ آپ کا دل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا صرف اس لیے کہ سامنے والا خوش ہو جائے اسی کو تو جھوٹ کہا جاتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے لَيْسَ مِنْ خُلُقِ الْمُؤْمِنِ الْمَلَقِ مومن کی صفات میں سے چاپلوسی کرنا نہیں ہے مومن چاپلوس نہیں ہوتا اور ہمارے ہاں معاملہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ آج کل اس کے بغیر کام ہوتا ہی نہیں جب تک آپ جا کے اس کی چاپلوسی نہیں کریں گے علماء نے لکھا ہے چاپلوسی کرنا عبادت ہے اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں ہے یہ حدیث میں شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس آیا اور حضرت عثمان کی تعریف شروع کر دی اس نے کہ آپ تو بڑے سخی ہیں آپ تو ایسے ہیں آپ تو ایسے ہیں اور ظاہر ہے اس نے جو تعریف کی ہوگی وہ تو حقیقت پر مبنی ہوگی اس لئے کہ حضرت عثمان تو واقعی میں سخی تھے ان کو تو واقعی میں اللہ تعالیٰ نے وہ کمالات عطا فرمایا تھے جو کسی میں نہیں تھے ایسی خصوصیات ان میں موجود تھیں ان کی حیاء کا اتنا عالی درجہ تھا تو حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ یہ مسلم شریف کی روایت ہے صحیح مسلم کی حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں بیٹھے ہوئے تھے قریب میں اور روایات میں آتا ہے کہ وہ تھوڑے بھاری جسم کے تھے تو وہ اپنے گھٹنوں کے بھل بیٹھے بڑے تکلف سے اور پتھر اٹھا اٹھا کر کنکریاں اٹھا اٹھا کر اس آدمی کے موں میں ڈالنے لگے یہ صحیح مسلم کی روایت سنا رہا ہوں آپ کو کوئی فلسفہ نہیں ہے یہ افسانہ بھی نہیں ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مقداد سے پوچھا ما شانو کا یہ آپ کیا کر رہے ہو حضرت مقداد نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم المداحین فحتو فی وجوہہم التراب کہ جب تم تعریف میں مبالغہ کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے موں میں مٹی پھینکو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو اس لئے میں حضور کی حدیث پر عمل کر کے اس کے موں میں مٹی پھینک رہا ہوں کہ تم کیوں اس کی تعریف کر رہے ہو اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے یہ روایت کہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا تو ایک آدمی بڑا اور اس نے تعریف شروع کر دی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ناس ہو تم نے اپنے بھائی کی گردن توڑ دی آپ بار بار یہ جملہ کہتے رہے تم نے تو اس کی گردن توڑ دی گردن توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کے سامنے اس کی تعریف کریں گے وہ بھی آخر انسان ہے اس میں تکبر پیدا ہوگا یا نہیں اس کے اندر ریاکاری پیدا ہوگی یا نہیں اس کے اندر خدرائی پیدا ہوگی یا نہیں تو یہ سارے مرض آپ نے پیدا کیے اس میں ہو سکتا ہے اس نے وہ عمل اخلاص سے کیا ہو اب جب آپ نے تعریف کی ہے تو اس کے دل سے وہ اخلاص نکل کر اس کے دل میں ریاکاری آ جائے اس کا تو بیڑا غرق کر دیا اس کے تو سارے عمل ضائع ہو گیا اس کا تو سارا عمل آپ نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کی گردن توڑ دی اور آگے آپ نے فرمایا اگر کسی نے لا محالہ کرنی ہی ہے تعریف تو اس کو چاہیے یوں کہے میرے خیال میں وہ آدمی ایسا ہے یا ایسا ہے اگر وہ واقعتاً سمجھتا ہے کہ وہ آدمی ایسا ہے یعنی اگر آپ واقع میں سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی بڑا نیک ہے تو یہ مت کہیں کہ وہ آدمی بڑا نیک ہے یہ کہیں کہ میرے خیال میں تو وہ آدمی بڑا نیک ہے یہ اس وقت جب آپ کا دل اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ وہ نیک ہے اگر نہیں کر رہا یہ تو جھوٹ ہے اور آگے آپ نے فرمایا وحسیبہ اللہ اصل تو اللہ کی ذات ہے اللہ جانتا ہے کون نیک ہے کون نیک نہیں ہے کون سخی ہے کون نہیں ہے وَلَا يُزَكِّ عَلَى اللَّهِ أَحَدَا اور اللہ پر کسی کا تسکیہ کرنا جائز نہیں تو اللہ کو بتاؤ گے کہ کون نیک ہے یا اللہ تمہیں بتائے گا کہ کون نیک ہے تو اس لیے ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اِيَّاكُم وَالتَّمَادُحْ فَإِنَّهُ الذِّبْح کہ ایک دوسرے کی تعریفیں کرنے سے بچو یہ زباہ کرنے کے مترادف ہے ایسا ہی ہے گویا تم نے اس کو زباہ کر دیا تو ایک ہوتا ہے کسی کی حوصلہ افضائی کے لیے بات کرنا یہ تو سنت سے ثابت ہے کہ آپ نے صحابہ کی حوصلہ افضائی فرمائی کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا آپ نے القابات بھی عطا فرمائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے لقب عطا فرمایا اور کئی صحابہ کو آپ نے لقب عطا فرمایا تو یہ لقب در حقیقہ تعریف ہی ہے لیکن یہ حوصلہ افضائی کی شکل میں اور ایک لیمٹ ایک حد ہے اس کی تو ہمارے بڑوں کو بھی اس چیز کی عادت نہیں بنانی چاہیے کہ جب تک بڑے کی آپ تعریف نہیں کریں گے وہ آپ کا کام ہی نہیں کرے گا وہ آپ سے خوش ہی نہیں ہوگا وہ آپ سے راضی نہیں ہوگا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ میرے میں کیا خوبی ہے کیا خامی ہے اب وہ آپ کے سامنے آپ کی تعریفیں کر رہا ہے کہ آپ بڑے اچھے آدمی ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اچھا آدمی نہیں ہوں آپ پھر بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں میں اچھا آدمی ہوں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کی ترقی کا سفر رک گیا آپ نے تو یہ تے کر لیا کہ میں اچھا آدمی ہوں آپ نے یہ تے کر لیا کہ میں نیک آدمی ہوں آپ نے یہ تے کر لیا کہ میں بزرگ ہوں ابھی تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے آگے تو وہ بڑھتا ہے جس کو یہ پتہ چلے کہ میرے میں یہ خامی ہے میرے میں یہ خامی ہے اس خامی کو ختم کرو اس کو ختم کرو تو انسان کو اس چیز کا عادی بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور یہ عادت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جا کے تعریفیں کریں کسی کے سامنے یہ شریعت کا مسئلہ ہے یہ کوئی اپنا افثانہ کوئی اپنی کوئی تھیوری کوئی نظریہ نہیں ہے حوصلہ افضائی کریں ایک حد میں ایک لیمٹ میں حقیقت پسندانہ حوصلہ اغزائی سچ پر مبنی حقیقت پر مبنی اس کی تو شریعت اجازت دیتی ہے لیکن اس کے علاوہ جو چاپلوسی ہے یہ اللہ کی کرنی ہے چاپلوسی صرف اللہ کی کرنی ہے سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا جتنی تعریفیں اللہ کی کر سکتے ہیں اللہ کی کریں اور کسی کی تعریف نہیں کرنی اس حد تک جو عبادت بن جائے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا و حرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے